دوستو گائیں اور بیل دنیا کے مشہور جانوروں میں سے ایک ہیں آج کل تو ویسے بھی قربانی کی عید قریب ہے تو یقیناً ہر طرف ہی آپ کو قربانی کے جانور دیکھنے کو ملتے ہیں تو دوستو آپ سب نے بھی منڈی میں بہت سارے قربانی کے جانور دیکھی ہوں گے لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا کے چار سب سے ہیوی اور سب سے بڑے بلس دکھانے جا رہی ہوں تو چلتے ہیں اب ویڈیو کی طرف اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر انفرمیٹی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں نمبر 4 براہم بل دوستو براہم بل کا شمار دنیا کے سب سے وزنی بیلوں میں کیا جاتا ہے اس نسل کے بیل زیادہ تر انڈیا برازیل اور یوکے میں پائی جاتے ہیں اور یہ دنیا کے سب سے فیمس بیلوں کی نسل میں سے ایک ہیں اس نسل کے بیلوں کی جلد بہت زیادہ ڈیلی ہوتی ہے اور ان کی گردن اونٹ کی طرح ہوتی ہے اس نسل کا سب سے بڑا بیل انڈیا کے شہر ہڑیانہ میں دریافت کیا گیا ہے اور اس کا نام ٹرمینیٹر ہے اس بیل کا وزن 1400 کلو گرام کے قریب ہے اور اس کا قد 6 فٹ سے بھی زیادہ بھرا ہے اس بیل کے مالکہ کہنا ہے کہ وہ اسے روزانہ بادام، اہڑوٹ، کاجو اور مکھن وغیرہ جیسی گزائیں کھلاتا ہے دنیا میں بہت سے مسلمان اس نسل کے بیل کی قربانی کرنا پسند کرتے ہیں اور اس کا وزن بہت ہی زیادہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا گوشت بھی بہت زیادہ لزیز ہوتا ہے نمبر تھری لیموزن دوستو یہ جو بیل آپ دیکھ رہے ہیں یہ دنیا میں پائے جانے والے مہنگترین بیلوں میں سے ایک ہے اس بیل کو اچانک گسانے پر سامنے والے کی ہیڈ نہیں ہو سکتی اس بیل کو گسانے پر کنٹرول کرنا کسی بھی انسان کے بس کی بات نہیں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی کم سے کم دو لوگ لگتے ہیں اس بیل کے سنگھ دوسری بیلوں کی مناسبت سے چھوٹے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہترا تھوڑا کم ہوتا ہے اس نسل کو 1969 میں USA میں بریڈ کروایا گیا تھا اس بیل کا گوشت بہت زیادہ لزیز ہوتا ہے لوگ اس بیل کا گوشت بہت ہی شوک سے کھاتے ہیں اس بیل کا گوشت نازف مزیدار ہوتا ہے بلکہ مقدار میں بھی کافی زیادہ ہوتا ہے اس نسل کے نارمل بیل کا وزن 1300 کلو گرام تک ہوتا ہے اس جانور کو قربان کرتے ہوئے ایک ٹن سے بھی زیادہ گوشت ملے گا نمبر 2 بیلجین بلو دوستو اگر بیل گاڑی کی بات کی جائے تو عمومن دور پر اسے کھینچنے کے لیے دو بیلوں کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن یہ جو بیل آپ دیکھ رہے ہیں اس کے لیے بیل گاڑی کو کھینچنا کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے اس بیل کو دیکھ کر آپ اس کی طاقت کا اندازہ لگا سکتے ہیں اس بیل کے اتنے زیادہ مسلز کو دیکھ کر کوئی بھی انسان دنگ رہ جائے گا عام طور پر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اس بیل کو پروٹین کی مدد سے اس طرح بنایا جاتا ہے لیکن ایسا بلکل بھی نہیں اس بیل کی یہ جسامت پوری طرح سے قدرتی ہوتی ہے اس بیل کے تمام مسل اس طرح ہوتے ہیں کہ اس کی جسامت پر ہر کٹ واضح طور پر نظر آتا ہے نمبر وان گور دوستو یہ جو باڈی بیلڈر بول آپ دیکھ رہے ہیں یہ بلز کی سب سے عالی ترین نسل ہے یہ بیل زیادہ تر انڈیا سری لنکا اور بنگلہ دیش کے علاقوں میں پائی جاتی ہیں وکیپیڈیا کے مطابق دنیا میں اس طرح کے بیل صرف 21000 ہی باقی ہیں یہ اتنا زیادہ طاقتور اور بڑا ہے کہ اس کو دیکھ کر کوئی بھی انسان ہوف کے مارے گبرا جائے گا سے زیادہ ڈیڑھ ٹن تک ہوتا ہے اگر اس بیل کو قربانی کے لیے حریدہ جائے تو کوئی بھی قسائی اس کی جسامت کو دیکھ کر اس کے قریب نہیں آنا چاہے گا یہ بلحقیقت میں ہی بہت زیادہ وزنی ہے تو دوستو آج کیلئے صرف اتنا ہی اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر انفرمیٹی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ